جی اسلام علیکم دوستو نہ تو کوئی میرے پاس سامین ہے اور نہ ہی ناظرین ہے وہ ہر ریکارڈنگ پہ سننے کو ملتا ہے کہ سامین اور ناظرین میں ایک چھوٹی سا ویڈیو بنا رہا ہوں چھوٹا سا کلپ ہے تو جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ناظرین بن جائیں گے اور جب آپ سنیں گے تو آپ سامین بن جائیں گے تو آج میرا جو ٹاپک تو بھی میں دکھاتا ہوں میں ہمارا میرے جو ایپلز ہیں وہ بلکل پک کے تیار ہو گئے ہیں تو اب یہ گرنا شروع ہو گئے تھے تو میں نے کہا ان کو توڑ لیا جائے یہ میرا جو ہے سوری میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ میرا جو ہے نا اس کو اس دفعہ لگا تھا علو بخارہ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کو کوئی پرابلم چل رہی ہے میرے اس پودے کو تو یہ سوکھ رہا ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں آرہی حالانکہ میں نے یہاں سے کٹا بھی ہے یہ میرا آرگین ایک اپل ہے میشیگن سے میں نے مگوایا تھا اور یہ میرا یہ بھی ایک آلو بھارک ہے اس کو بھی اس دفعہ لگی تھی کرب حل لگا تھا لیکن بہت کم تھا تو انشاءاللہ اگلے سال اس کو یہ اس کو لگے گا اور ابھی میں یہ جو اپل ہارویسٹنگ ہے اس میں سے میرے کچھ اس دفعہ ویسے فروٹ کم لگا ہے میرے پاس ادھر ایک فیجی کا ٹری بھی ہے فیجی ایپلز تو وہ بہت دلشیس ہیں وہ لیکن اس سال ان کو لگا نہیں ہے اس کو اس سال دو تین سال بعد ایک جو اینہ سیزن یہ ڈراب کر جاتا ہے تو یہ اس کو اس سال پھل نہیں لگا یہ میرا آلو ایہ سوری اکھروٹ ہیں یہ بہت کمینہ ہے اس کو میں نے تقریباً تیسرا سال ہے کوورڈ آیا تھا اور یہ میں لگایا تھا ایک ایک انچ نہیں بڑھا پتہ نہیں اس کو کیا وجہ ہے یہ میرا آنگور ہے یہ بلو بیری ہے چھوٹا سا اور یہ بھی انگور ہے اور یہ میں نے فک لگایا تھا انجیر جس کو بولتے ہیں یہ بچارہ نا ہر دفعہ گھاس کٹنی ہوں یہ اتنا چھوٹا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور گھاس میں کٹ جاتا ہے یہ بھی انگور ہیں یہ پیئرز ہے نہیں پیئرز نہیں ہے پیچز ہے اس کو بھی پھل لگا تھا اس سال تو یہ کافی مطلب ڈیلیشیس ہیں اورگینک ہیں ان پر کوئی فٹیلائزر میرے جتنے بھی پلانٹ ہیں ان پر کوئی فٹیلائزر نہیں ہوا تو اس کو کہتا ہے ویپنگ چیری یہ ایک بڑا خوبصورت پودا ہوتا ہے مطلب ایسے نیچے کو آتا ہے جیسے ایک امریلہ ٹائپ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کو دوسرا سال ہے ان کی گروہت اچھی ہے یہاں میں نے جیون گارلک لگایا تھا لیکن وہ کوئی کلائمٹ اور موسم اور بارش اور کوئی خاطرخواہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکا ہاں باہر میں نے یہ میشیگن کے وائٹ ایپل ہیں ان کو انشاءاللہ نیکس یر ان پر فروٹ آئے گا اس پر بھی نیکس یر فروٹ آجے گا اس طرف میں نے کچھ ٹیولپ کے یہ میرا چھوٹا مینی گارڈن ہے گھر کے باہر یہاں ٹیولپ کے ہیں وہ اب سیزن پر نکل آئیں گے اور اس سیزن کے ابھی لگانے ہیں یہ سارے فلاور پلانٹس ہیں اور ساتھ میں سولر لائٹس لگی ہوئی ہیں رات کو انسٹیڈ آف بھی مرنڈ الیکٹی سیٹی وہیوز سوڑا لائٹس ٹو بھی سروننگ ڈا ہوس اور یہ میرا بڑا کارنر والا گھر ہے خوبصورت ہے یہ سکول کی بس آئیے آپ دیکھیں یہ بچوں کو پکنڈ راپ کی سروس دیتے ہیں یہاں میسٹر نادی ہے یہ اٹالین ہے وہ میکسیکن ہے یہ امریکن ہے اور یہ بھی امریکن ہے تو بڑا خوبصورت ہاں یہ بہت بڑا درخت ہے میرے گھر میں اس کو بھی میں نے پچھلے سال یہ اس کے پتھے بڑے گرتے ہیں آپ بھی دیکھنا اچھا یہ ہمارے ناشپاتی ہے اس کے لئے پرابلم آ رہا ہے کہ اوپر والا جو درخت ہے وہ اس کے نا اس کی گروت کو روک رہا ہے میں نے اس کو کٹا بھی تھا یہ دیکھیں میں نے کٹا تھا یہاں سے تاکہ یہ نیچے کو پھیلے لیکن اوپر والا درخت نیچے کو اور یہ نیچے اوپر کو جا رہا ہے تو یہاں سے میں نے دو سال پہلے کٹا تھا ایک ٹھنا بہت مشکل کام ہے تو یہ والا تو پھر اب مجھے لگتا ہے کہ ہم مجھے اس کو کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پیٹیو کے اوپر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ جو بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں اس میں یہ لگا دیتا ہوں یہ میرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹیماتن ہیں اورگینک ہیں مطلعہ ہر دوسرے تیسرے دن کل میں نے توڑ لیئے تھے ابھی دیکھیں یہ کتنے پھلا آ گیا اس کو دوبارہ سے صفائی ہونے والی ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ بلو بیریز ہیں اس کو بلو بیری لگتی ہیں اور یہ میرے نیبرز ہیں پیچھے آپ انس کو دیکھ سکتے ہیں کہ صرف میری فینس ہے باقی لوگوں کے بیک یارڈ پہ کوئی فینس نہیں ہے تو دس سال پرانی بلکہ دس نہیں ہے یہ پندرہ سولہ سال پرانی ہے تو اب اس کو ہم ریپلیس کریں گے یہ میں نے جھولا لگایا تھا مینوالی اب بڑی دہلے اس کو میں نے لگایا تھا تاکہ اس کے ساتھ میں نے لوہے کا ایک راڑ بان کے اوپر پھینکا اور اس کے ساتھ ہم نے رسی بھی پھینکی تھی اب یہ ہوا کے ذریعے اس کی ہائی ٹونچی ہوگی ہے تو چلے جی آتے ہیں ایپل پیکنگ کی طرف اور یا ایپل ہارویسٹنگ کی طرف تو آج میں زیادہ نہیں توڑوں گا کیونکہ کچھ اس کے جتنے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم لوگ اس کو کچھ دن چلے ایسے کر لیتے ہیں اس کو جیسے پاکستان میں مصمی توڑتے ہیں تو ہم ایسے توڑ لیے اس کو ٹھیک ہے جی اور اور یہ بھی توڑ لیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی بڑا خوشی ہوتی ہے میں ان کو دیکھ کے اس لیے میں ان کو آج سارے نہیں توڑوں گا ان کو ایسا ایسا توڑوں گا تاکہ ہمارا آج کے لیے کافی ہے میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ یہاں سے جب کام کے لیے نکلتا ہوں تو چونکہ ہر دوسرے تیسرے دن بارش ہوتی ہے تو میں اس کو نہ یہاں سے یہ دھلی ہوتی ہیں تقریبا تو میں اس کو آم توڑ کے کھا لیتا ہوں تو دیکھیں ما شاء اللہ کتنا خوبصورت لگ رہے یہ ملتان کی بلو پوٹری پلیٹ ہے یہ بھی میں پاکستان سے لے کے آیا تھا اور ہم اپنے گھر میں یہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میری گاہے بگاہے ہاں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بلکہ ایک ایونٹ ہے یہاں پہ تھنڈر سٹارم جب آتے ہیں تو وہ پچھلے سال یہاں پہ تھنڈر سٹارم کی وجہ سے یہاں پہ بجلے گری تھی اور اس نے اس کو آدھے درہت کو کاٹ دیا تھا یہ دیکھیں اوپر سے وہاں سے شروع ہوئی اور یہ جل گیا تھا یہ اس کی سیڈ جلی ہوئی ہے لیکن شکر اللہ پاکہ کہ اس وقت گاڑی بھی قریب نہیں تھی کوئی بھی میں باہر تھا اور یہ یہ درخت اس سیڈ سے کٹ کے جل گیا تھا لیکن بچت رہی اللہ کا بڑا کرم رہا اور یہ بھی میں نے اس سال لگائے ہیں یہ مزوری کے ہیں اپلز یہ انشاءاللہ اس کو لگے کر فروٹ نیکس یر یہ دیکھیں یہ اس پہ ساری انہوں نے دی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کے یہ میری گاڑی ہے بچوں کی ہیں اس طرح سے یہاں جتنے لوگ گھر کے ہوتے ہیں اتنی ہی گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آج میں نے ایک چھوٹا سا آپ کے لیے کلپ بنایا ہے یہ میرا میں نے دیکھا تھا کیمرے کے لیے سٹینڈ لیکن it doesn't work تو پھر میں ہاتھ سے ہی اس کو امیدہ آپ کو یہ چھوٹی سی میری آپ اس کو دیکھیں گے اور پسند بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے تو میں آپ کے ساتھ امریکہ سے اور دنیا جہان سے انشاءاللہ آپ کو مختلف پوسٹ جو کہ ہمارے آپ سب کے لیے دلچسپی والی ہوں اور آپ پسند کریں گے وہ بہتہ رہوں گا اور انشاءاللہ اس میں میں فجی جا رہا ہوں وہ بھی آپ کو کچھ دنوں میں شیئر کروں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ